ہمیں اب تک جو خبر ملی ہے اس سے لگتا ہے کہ دشمن کی فوجیں ہمارے اندازے سے کئی گناہ زیادہ ہیں ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جاڑے تک انہیں کسی طرح بھی روک لیں اللہ اکبر اللہ اکبر جورے ماں وریبوں نئے چراغیں نئے گلیں نئے تھرے تھربانہ سوزد نئے صداے بلبلیں نہ اس طربت پہ گل ہیں اور نہ شمہ جھل ملاتی ہے نہ پروانہ ہی جلتا ہے نہ بلبل گیت گاہتی ہے جنگ کا جواب جنگ ہے ہم انہیں اس بار اتنا کچھ لیں گے کہ وہ دوبارہ یہاں کا رکھ نہ کر سکے محمد غزنوی کی طاقت مغل بادشاہ سے کئی زیادہ تھی اس نے بھی ہم پر چڑھا کی تھی لیکن کیا اس سے کامیابی حاصل ہو سکی نہیں ہم لڑیں گے ہم ضرور لڑیں گے اور میرا یقین مانی ہے فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی مگر کیسے تمہارے پاس اس کا کیا نقشہ ہے نقشہ وہی ہوگا جو ہم نے پہلے بھی اپنایا تھا ہم اپنے سپاہیوں کو پہاڑوں میں پھیلا دیں گے اور مغل فوج کو سرد موسم کے آنے تک الجائے رکھیں گے سرد موسم کے آتے ہی بھر بھاری اور بدن میں خون جمع دینے والی سرد ہوایں ہمارا ساتھ دیکھیں ان کا مقابلہ کرنا مغل فوج کے لئے آسان نہیں ہوگا پھر بھی ہمیں فکر ہے لیکن جب شہزادے اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ ہماری اس رائے سے سیمت نہیں ہے تو وہ ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں رہتا جائیے اٹھائیے تلوار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تو جائیے لیکن ایک بات یاد رکھنا آپ کا مقابلہ اپنے سے بڑے اور طاقتور دشمن سے ہے اللہ کرے ہمیں اپنے اس فیصلے پہ پشتانہ نہ پڑے شہزادہ یاکوب اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہے اور باقی درباریوں میں ان کے رائے سے اتفاق کیا اس لئے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے جنگ کا اعلان کرنا خداوندہ رحم کر کیا ہوا یوسف بے وقفوں کو کیسے سمجھائے جائے کہ جنگ برابر والوں سے لڑی جاتی ہے اگ پر شاہ سے ٹکل لینا کوئی آسان بات نہیں ہے اس کی طاقت کابل سے لے کے دکھن تک پھیلی ہے اور اسے اتنی آسانی سے ہرائے نہیں جا سکتا لیکن تم اتنے غصے میں کیوں ہو کس سے ناراض ہو اپنے بیٹے یاکوب سے جوانی کا جوش سوار ہے اس پہ وہ جنگ کرنا چاہتا ہے بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی بہادری کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جان بوچ کر اپنے آپ کو خطروں میں ڈالا جائے جب یہ مسئلہ دوسرے طریقوں سے حل ہو سکتا ہے تو پھر تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن ہمیں تلوار اٹھانے کے لئے مجبور بھی تو کیا جا رہا ہے خود کے حفاظت کرنا بہت ضروری ہے یوسف کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مغلوں کی گلامی قبول کر لیں ہم کتنی لڑائیاں لڑ چکے ہیں اور لوگ اس خون خرابے سے تنگ آ گئے ہیں ہم اب اپنی عوام کو اس سلکتی بھٹی میں نہیں جھوکنا چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں امن کی قیمت گلامی نہیں ہوتی ہے یوسف تم اچھی طرح سے جانتے ہو گلامی کی زندگی سے آزادی کا ایک لمحہ بھی بہتر ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ لوگ دشمن سے لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں ہم نہیں جائیں گے ہم یہی رہیں گے تمہارے پاس ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے کچھ لوگ پہلے سے ہی تمہاری عظمت پر جلتے ہیں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تمہارا مدلب ہے تم تم میرے لیے اکبر کی شرطون کو مان لوگیں ہم تو صرف امن چاہتے ہیں امن یوسف اگر آپ کو ہم سے محبت ہے اپنی اس مٹی سے پیار ہے تو میدان میں اُتر کر اس کی حفاظت کیجئے نہیں تو ملک کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ہبا خاتون کے عشق نے ایک بہاتر بادشاہ کو بزدل بنا دیا ہے یوسف آپ آپ اس ملک کے سلطان ہیں اس کی حفاظت آپ کا فرض ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو ہماری محبت کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی نہیں زونی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وقت کو تم پر انگلی نہیں اٹھانے دیں گے ہم یہ لڑائے لڑیں گے اور انشاءاللہ جیت کر آئیں گے یوسف میں اس لمحے کا انتظار کروں گی اور تب تک تمہاری کامیابی کی دعا مانگوں گی جب تک تم میری آگوش میں نہیں لوٹو گی سوڑیں ہمیں اب تک جو خبر ملی ہے اس سے لگتا ہے کہ دشمن کی فوجیں ہیں ہمارے اندازے سے کئی گناہ زیادہ ہیں وہ ایک زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جاڑے تک انہیں کسی طرح بھی روک لیں اس کے بعد ہمیں یقین ہے فتح ہماری ہوگی گوچ کا حکم دو اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت ہم یہاں پر ہیں جی لیکن تاجب ہے ابھی تک یوسف شاہ کی فوج ہمارے سامنے نہیں آئی یوسف شاہ کے راج کی سیمائیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں بلکل درست اگر یہ درست ہے تو ابھی تک ان کی فوج ہمارے سامنے کیوں نہیں آئی ہم لگتار آگے بڑھتے جا رہے ہیں بینہ کسی رکاوٹ کے شاید وہ رنگرلیوں میں کھویا ہو نہیں ایسا نہیں اس کی سینہ ضرور پہاڑوں میں تاک میں بیٹھئے ہیں یہ اطلاح ہمیں بکروالوں سے ملی ہے بکروال یہ کون ہوتے ہیں وہ چروائے جو جانور چرانے کے لیے چراغاہوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں ایسی بھی اطلاح ہے کہ یوسف کی وہ فوج جو پہلے یہاں تھی ہمیں دیکھر پہاڑوں پناہ لینے بھاگ گئی ہے یہ ضرور کوئی ان کی چال ہے اور ہمیں چکننا رہنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ کسی وقت بھی ہم پر چپٹ پڑھیں آپ بھی کہتے ہیں راجہ صاحب پہاڑی راستے بہت ہی اُلجھوے اور خطرناک ہیں ہم جانتے ہیں راجہ صاحب ہمیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا آپ اپنے سپائیوں کو سمجھا دیجئے کہ وہ آٹھوں پہر چکننا رہے ہیں موسیقی 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 یکا یک ہماری آگ کھل گئی اور اس کے بعد جو ہماری حالت ہوئی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میں آپ کے دکھ کو محسوس کر سکتی ہوں ملکہ اگر مرزا کابل نہ بھیجے جاتے تو مہرونیسا آپ کی تنہائیوں کو آباد کر سکتی تھی اسمت بیگم تو اسے آپ کو دے دینے کو تیار بھی ہو گئی تھی ہاں اسکدارہ وہ بچے ہمیں بہت پسند ہیں ہم نے اسے جیسے ہی پہلی بار گود میں لیا ہمیں لگا ہماری بیٹی ہمیں واپس مل گئی ہے شہنشاہ اب کے جب واپس آئے تو آپ ان سے مرزا کو واپس بلالنے کی زفارش کیوں نہیں کرتے ہم حکومت کے معاملوں میں دخل دینا پسند ہی کرتے اللہ ایسی صورت پیدا کرے کہ وہ خود ہی لوٹائیں رنگ بھی نور بھی جنکار بھی بیکار بھی وہ رنگ بھی نور بھی جنکار بھی بیکار بھی وہ پزل میں شمع بھی وہ رضون میں تلوار بھی وہ وصل بھی ہی جیر بھی نکار بھی قرار بھی وہ ران کے جان بھی وہ زینتیں تلوار بھی وہ ہر زمانے میں محبت کا نشان نور جان ہر زمانے میں محبت کا نشان نور جان نور جان نور جان نور جان نور جان موسیقی